پاکستان نہیں بیجنی ہے جو شخص ریمیٹنسیز پاکستان ملا سکتا ہے اور اس کڑی مارشی بدالی میں پاکستان کو سہارہ دے سکتا ہے اس شخص کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے تو لہٰذا پاکستانی قومی سے آگاہ رہے کہ آئیم ایف کو لکے گئے خط پہ جو بیانیاں پی ایم ایل این اور ان کے الائز جو ہیں ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کی شکل میں ذمہ داری پی ٹی آئی پی ہوگی پاکستان تحریک انصاف اب بھی یہ اہلیت رکھتی ہے کہ اگر انکومنڈیٹ واپس دیا جاتا ہے اور اقتدار بمطابق کے قانون پی ٹی آئی کو دیا جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف صرف ریمیٹنسیز قیمت میں اور ایک کروڑ بیرون ملک پاکستانیوں کے ذریعے پاکستان کو فوری طور پر درپیش معاشی مسائل سے نجات دلا سکتی ہے یہ بات رکم کی جائے ریکارڈ کی جائے کہ ہم آگاہ کر رہے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف سے صرف اتنا مطالبہ کیا ہے کہ جو انہوں نے لازٹ ٹائم ٹرانچ دیا تا کردہ دیا تا تو مشروط تا فیر آر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے ساتھ اور ہم نے کہا ہے کہ الیکشن کے پراسس کو آپ دوبارہ جب یہ اس کا ایڈٹ کرا دے اور ساتھ میں اگر یہ واضح ہوتا ہے کہ حکومت لیجیٹیمیٹ ہے تو کردہ دے دے ایک بات یہ ہوئی دوسری بات جس پہ خان صاحب نے اپنے کنسن کا اظہار کیا ان کی آل خانہ ان کی وائف بشرا بی بی کو جو ہیں قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے ان کے ساتھ اکام کا رویہ جو ہیں غیر انسانی ہے بنیادی انسانی حقوق کی منافی ہے لیکن خان صاحب نے اس عظم کا آیادہ کیا کہ ساڑھے سات مہینے مجھے ہو گئے ہیں اور میں مزید سات سال بھی گزار سکتا ہوں لیکن نہ میں مسئلہت کے سے کوئی ڈیل کروں گا اور نہ میں کوئی عدوری منڈیٹ کے ساتھ کسی شراکت حکومت کا عیصہ بنوں گا جسری بات یہ ہے جو آپ کے وساطت سے بتانی ہے عاطف خان صاحب ہمارے سینئر لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور شاہرام ترکی صاحب کو پارلیمان میں ان کو ایک قلیدی کردار کے حوالے سے ذیمہ داریاں تفییز کیے اون عباس پبی صاحب جو ہیں وہ کافی عرصہ بعد خان صاحب سے ملے ہیں خان صاحب نے جو ہیں سینٹ میں اس کی کارکردگی کی ستائش کی ہے شاریار افریدی صاحب اور شاندانہ قلدار صاحبہ جو ہیں انہوں نے پارٹی سے ریلیٹڈ معاملات خان صاحب کے نوٹس میں لائے خان صاحب نے ہمارے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے ایمین ایس کو اور تمام صوبائی اسمیلیوں کے ایم بی ایس کو یہ پیغام دیا ہے کہ جب یہاں نہ ڈالی جائیں ایوان کے اندر کسی بھی حضب اقتدار کے ممبر پارلیمان سے اس طریقے سے گل ملنا کہ جو ہمارے ووٹرز کو پاکستانیوں کو یہ پیغام دے کہ کوئی ڈوپی تماشا ہے انہوں نے کہا یہ قطعہ انبرداشت نہیں کیا جائے گا اور دوسرا جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ پندرہ بیس ایم پی نیز ایم پی ایس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ایوان میں اتجاج کریں جب بھی اتجاج ہوگا تو تمام اپوزیشن فلور پہ کڑی ہوگی یعنی کہ انہوں نے اتجاج میں تیزی لانے کا کہا ہے انہوں نے اتجاج میں کوئی سہولت یا ریائت دینے کا نہیں کہا ہے اور آخری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریکی انصاف کے بیعاف پہ اپنے تمام دوستوں کی بیعاف پہ میں تمام پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں بالخصوص چیف منسٹر کے بھی جن کی آج ان سے ملاقات ہوئی ان کی لئے بھی یہ پیغام دیا اور شاید خان صاحب خود بھی وہ بات کر گئے خیبر بخت انخواہ کے لوگ انہوں نے پشاور میں اتبار کے دن تاریخی ریکارڈ اتجاج کرانا ہے خان کا مطالبہ ہے کہ پشاور میں جو اتجاج ہو اس کی خبر دنیا کے آخری کونے تک جانی چاہیے اور اسلام آباد اور راول پنڈی میں اتجاج کی ذمہ داری مجھے تفریز کی ہے ہم اسلام آباد میں اتجاج اور پنڈی میں اتجاج کے حوالے سے دونوں تنظیموں سے ملاقات کرنے کے بعد انشاءاللہ آج رات ہی ہم اعلان کریں گے کہ ہماری سٹریٹیجی کیا ہوگی کہاں سے شروع ہوں گے لیکن اس دفعہ خان صاحب نے پارلیمنٹیرینز کو بھی کہا ہے کہ اسلام آباد اور راول پنڈی کے اتجاج میں وہ شریک ہو جائے میں آتیو خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ذرا خیالات کے اظہار کریں بہت شکریہ آپ کو تفصیلاً بتا دیا ہے شیر افضل مروت صاحب نے یہی ایک جو بیسک بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم پارلیمنٹ میں الیکٹ ہو کے آئے ہیں ہم نے وہی جو عوام کا منڈیٹ ہے انہی کا غصہ انہی کی جو ان سے ووٹ چھینہ گیا ہے وہ بات ہم نے چھوڑنی نہیں ہے وہ بات ہم نے نہ عدالتوں میں چھوڑنی ہے نہ وہ ہم نے اسیمبلی پہ چھوڑنی ہے اور نہ ہم نے سڑکوں اور گلیوں اور چوکوں پہ چھوڑنی ہے وہی ہم کرتے رہیں گے جب تک ہمارا منڈیٹ نہیں مل جاتا یہاں تک خان صاحب نے کہا ہے کہ کسی ممبر کو کسی کو اگر اٹھایا جاتا ہے اب آپ نے ہر ایک اسیمبلی میں چاہے وہ کیپی کی اسیمبلی ہو پنجاب کی ہو نیشنل اسیمبلی ہو سینٹ ہو آپ نے بربور اعتجاج کرنا ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے سپیشلی جو کل کا فیصلہ مرود صاحب نے جس طرح ڈیٹیل سے بتایا یہ ہماری بہن یہاں پہ شندانہ گلدار صاحبہ ہے عورتوں کے جو ریزرف سیٹس ہیں مائنورٹی کے ریزرف سیٹس جو ہیں عجیب سی بات یہ ہے کہ لوگوں نے منڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو اور وہ اب یہ کوئی ان کے خالہ جی کا گھر ہے کہ ایک سے لے کے دوسرے کو دے دیں یہ کوئی ان کی مرضی تو نہیں ہے عوام نے جو منڈیٹ دیا ہے اسی کے مطابق یہ ریزرف سیٹس ہونی چاہیے جمہوریت میں اصل چیز ہوتی کیا ہے جمہور کا عوام کا فیصلہ اپنے نمائندوں کے ذریعے یہ فارم فورٹی سیون والی جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا یہ آٹھ فروری کو عوام نے ووٹ دیا ہے ہمارے لوگوں کو دیا ہے یہ نو فروری کو اور دس فروری کو جو جیت کے آئے ہیں ان کو ہم آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے نہ ان کو عوام کا منڈیٹ چیننے دیں گے اور ہم ہر جگہ پہ اس کی انشاءاللہ تعلیٰ برپور مخالفت کرتے رہیں گے اور آواز اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ ایک بات جو خان صاحب نے میہوالی کے عوام کا انہوں نے تہ دل سے شکریہ دا کیا ہے خان صاحب نے ملاقات میں میہوالی کے عوام کیلئے پیغام دیا ہے کہ جو محبت الفت اور جو اس کڑے وقت میں اس کے اپنے ذلے کے لوگوں نے ان کو جو مرتبہ جو محبت سے نوازا ہے تو خان ہمارے چونکہ میہوالی کے میں ایسا پی آئی ہوئے تھے تو اس کنٹیکس میں میہوالی کے لوگوں کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا اور یہ پیغام دیا ہے کہ برے وقت گزر جاتے ہیں میہوالی نے جو میرے ساتھ الفت نبائی ہے میں ساری عمر یاد رکھوں ساری میہوالی کو میری طرف سے سلام ہاں اور ساری میہوالی کو جو ہے خان صاحب نے کہا کہ میری طرف سے سلام کوئی سوال اگر ہو شکریہ 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 شکریہ